اسلام علیکم پرگرام سپورٹس آن کے ساتھ میں ہوں عبران صلی اللہ پاکستان کے ٹیم انگلینڈ کے دورے پر ہے وہاں پر کل بھی میچ نہیں ہو سکا تین میچز کی جگہ صرف ایک میچ ہوا ہے اور ایک میچ پر پاکستان کو 23 سن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کل لاسٹ میچ ہونے جا رہا ہے وہ اوول میں ہوگا اور اطلاعات یہی ہے کہ وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے کل کا میچ ہوتا ہے یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے پاکستان کی ویکنسز اور سٹرنس پر بھی ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا عرفان زہیر نے کارڈیف سے ان کو ویلکم کریں گے پرگرام میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر لیا زہار باجبہ صاحب نے آپ کو بھی خوش آمدید عرفان جب سے آپ آ گئے ہیں وہاں میچ ہی کوئی نہیں ہو رہا بارش ہوئی جا رہی ہے اور ہم نے تو دیکھا تھا کہ ہم کمبینیشن چیک کریں گے وہاں پر جب میچز ہوں گے اپنی سٹرنس دیکھیں گے ویکنسز دیکھیں گے سٹریٹیجی بنائیں گے لیکن اس کا تو موقع نہیں مل پا رہا دیکھیں آپ نے میرے پر ملپا ڈال دی ہے کہ میرے چاہتے ہیں لنڈن وقت آ چکی ہے جی ٹیم بھی آ چکی اب لوگ بھی آ چکے اور کل ادھر میچ کھیلا جائے گا اگر اس سوالے سے بتائیں تو ادھر بھی کل چار پانچ گھنٹے میچ سے پہلے بارش ہے ادھر بھی لنڈن میں بھی پردکشن کی ہے کہ چار پانچ گھنٹے پہلے بارش ہے تو یہ ایک تھوڑی سی سی سیڈ نیوز ہے کہ یہ بارش والا جو معاملہ ہے اور ادھر تھوڑی در بارش ہوتی ہے پھر ویدر کلیر ہوتا ہے بارش جو ہے وہ آپ کچھ پڑک بھی نہیں کر سکتے اور اچھا خاصتا جو ہے وہ ویدر جو ہے وہ چلی بھی ہے آپ کو تھنڈ والا معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں کوئی تینٹیٹیو آپ کا جو تیمپریچر ہے وہ بارہ سے پندرہ کے درمیان رہتا ہے تو خیر بہتا جب کلیر ہو جاتا تو پھر ایک بہتر آپ کو بڑا اچھی آپ کا اوٹ فیڈ بھی نظر آئے گی سپیکٹیٹر تو آپ نے دیکھا کہ کل بارش میں بھی کارڈیف میں بہت زیادہ تعداد میں آئے دیور ہوپنگ جیس نہ ہوپ کے کسی طرح میچ ہو اور ہم میچ دیکھیں جہاں تک بات آپ نے عمران دوسری کی کمینیشن کے لحاظ سے پاکستان کے یہ چار میچز بہت امپورٹنٹ سے اور جس طرح ہم نے کل پری میچ میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان اپنے ڈیفرنٹ کمینیشن کو ٹائے کرے گا عثمان خان کو انڈک کر دیا گا تھا پلائی ایلیون میں برار آ چکے تھے تو دونوں کے لیے ہم نے دیکھنا تھا کہ ان کی چلیں ان کی پرفارمس کیسی ہے اور یہ جو بفور ورلڈ کپ آپ کچھ اپنا کمینیشن جو بنانا چاہ رہے تھے چار میچز میں اس میں آپ کو ہیلپ فل ہو سکتا تھا اور اب امپورٹنٹلی دو ماچ میں تیرلے لے جا کوئی اور کل پھی اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں برار کو تو نہیں دیکھ پاک بچی لکہ مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیرٹی نہیں ہے ٹیم کی تین ٹنک کی وہ مشکل ہیں وہ سوچ کچھ ہو رہے ہیں کرنا کچھ چاہرے ہیں کبھی انہوں نے کہا کہ ہم سایم کے ساست ٹک کریں گے شہداب کے ساتھ کریں گے بابر نے اپری پریش پرنساقر میں کہا کہ شداب ہمارے میچ میں ترنگ اور یہ ہی ہمیں میچ اتائے گا اور ہم نے دیکھا کہ جب پریشر بیلڈ ہوا میڈیا پر سوشل میڈیا پر تو انہوں نے شداب کو باہر کر دیا یہ کلیریٹی کیپٹن کا یا کوچ کا ہونا بہت ضروری ہے ریگارلیس کہ کیا کرٹیسائز ہو رہا ہے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے ان کا مائنڈ سٹک کرنا چاہیے اور اگر آپ میڈیا کی باتوں کے اوپر اپنا پلان لے کے چلیں گے تو پھر تو آپ ڈیلی ٹیم ٹیم چینج کر رہے ہوں گے اسی طرح اسمان کی اگر تھوڑی بات کر لے تو اسمان کو میرا معنی یہی تھا کہ آپ نے نیوزیلینڈ کے گیس ٹرائے کیا اس نے تین میچز میں ریزنیبل پرفارمس دی آل دو ویسی نہیں تھی جیسے پی ایس ایل میں تھی بات یس نوائنگ دیس پیکٹ کہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ اور جو دومیسٹک ہوتا اس کا فرق ہوتا ہے تو آپ کو چانس دینا چاہیے بات آپ نے اس کو پریفرس نہیں دی بات میرا معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسمان کو کھلاتے ہیں تو جو اس کا نمبر ہے ایز ای اوپنر کا آپ کو اس پر کھلانا چاہیے بات دیکھتے ہیں کہ کل میچ میں میچ چلا کرے گا ہوگا اور آپ دیکھیں گے پھر کس کمیونیشن کے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہی سار جیسے کہ چونج صاحب بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے اور ڈیسینڈ چینج ہو جاتا ہے کیا ان کی اپنی پریکٹس نہیں ہو گئی کہ پریشر لے کر کس طرح سے رہنا ہے اور ساتھ میں اپنے ڈیسینڈ کے ساتھ سٹک رہنا ہے آگے تو اس سے بڑا ایونٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا لیکن میں تو اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں کیونکہ جو صاحب کا دور تھا بابر آزم کا اس پر ان کی اوپر یہ تنقید ہوتی رہی کہ وہ جب کوئی مائنڈ بنا لیتے ہیں تو وہ چینج نہیں کرتے چاہے جو مرضی سیچویشن ہو چاہے جس طرح مرضی پریئرز کی پرفارمنس ہو تو وہ ان میں ایک قسم کی رجڈنس آ جاتی ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ اس دفعہ جب انہیں دوبارہ سے کیپٹنسی دی گیا تو انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں کچھ جو ان کی پرانی حیبٹس کہلیں یا پرانا اپروچ تھا اس میں تھوڑی چینجز نظر آرہی ہیں ایک تو جس طرح رزوان اور بابر کی جو جوڑی ہوتی تھی وہ ہمیشہ شوین ہوتا تھا کہ جو بھی ہوگا رزوان اور بابر اوپن کریں گے ایک تو انہوں نے اس کو چینج کی ہے اس کی جگہ وہ ایک مکس کمبینیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اگریسف بیٹس پن ہو کیونکہ رزوان اور بابر کا ہی کرٹیسزم تھا کہ وہ ان کا سٹرائی کریٹ جو ہے دونوں کا اتنا جو مارڈن ڈے ٹی ٹوٹی ریکائیمنٹس ہیں اس کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے اس کو چینج کیا وہ کوشش کریں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سیریز میں بابر اور سائم نے اوپن کیا کچھ میں رزوان اور سائم نے اوپن کیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ اس کو آلٹر کریں دوسری جو بات آرہی ہے کہ باقی بھی جو سائم اگر پرفارم نہیں کر رہا یا اسمان ہے اس حوالے سے اسمان کو موقع دینے کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جب بڑا رائٹلی پوائنٹ آٹ کی ہے یہ بڑا سب کے لیے آبیس ہے میڈیا ہم بھی بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہیں ایون جو منزمنٹ آیا سپیکٹیٹرز بھی کہ شاداب کی جو قولیٹی آف بالنگ ہے وہ ریسنٹ سیریز میں it is not up to the standards of international cricket بیشک فرنچائز کرکٹ میں ایزا بالنگ یا بیٹنگ آلرن بلکہ جو ان کی کانٹیبشن بھی رہی ہے ریسنٹ پی ایسل سیزن میں ایزا بیٹنگ آلرن ان کی زیادہ اچھی پرفارمسی بیٹ تو انہوں نے اس بات کو ریلائز کیا کہ شاداب اگر نہیں اچھا پرفارم کرے تو ان کے پاس عبرار کی آپشن ہے تو اس کو ٹرائ اوٹ کرنا چاہیے لیکن انفرچنیٹ چیز یہ ہے کہ جو دو میچس چار سیریز جو سیریز اس میں سے دو میچس واش اوٹ ہوئے یہ بہت ہی انفرچنیٹ ہے یہ نا صرف پاکستان کے لیے انفرچنیٹ ہے بلکہ انگلینڈ کے لیے بھی انفرچنیٹ ہے کیونکہ انگلینڈ کا بھی جو ریسنٹ رن آف فارم ہے وائٹ بول کرکٹ کا بہت ہی سب سٹینڈرڈ رہا ہے جو لاسٹ ورلڈ کپ تھا 2020 حالانکہ وہ ڈیفیننگ چیمپیونز ہیں تی ٹونٹی کے لیکن جو لاسٹ ورلڈ کپ تھا ان کا اوڈی آئی کا اس میں بھی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اس کے بعد ان کی ویسٹن ڈی سے وائٹ بول سیریز اس میں وہ اوڈی آئی بھی 3-2 ہار گئے اوڈی آئی بھی 2-1 ہار گئے ٹی ٹونٹی بھی 3-2 ہار گئے پھر ریسنٹی ان کی جو ٹیسٹ میں سیریز ہوئی ہے انڈیا سے وہ بھی وہ ہار گئے تو ان کی بھی کوئی بہت اچھی فارم نہیں جاری تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف اپنے چاروں کے چاروں میچز کو یوٹلائز کرے گوئنگ انٹو دو ورلڈ کپ جس کے وجہ سے پاکستان ہار بھی گیا تو کیا اس ایک پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر نکالا جا سکتا ہے کسی اور کو ٹیم میں انڈکٹ کیا جا سکتا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ کے خیال میں ایک دن نہ ہونا تو میٹر کرتا ہے دس دن نہ ہو تو پھر پروبزم آتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیلنڈ کے گیس پھر اب انگلینڈ کے گیس پھر نیوزیلینڈ کے گیس بھی جس مائچ میں بھی ہوترے ہیں ان کی پھر پرنس کنسیڈ کیا انہوں نے اور بابرکتے کو سب جانتے ہیں کہ شاید کئی نہ کئی ان کی دوستی کافی ہے اور اسی ویسے ساما میر کو پوسیبلیٹی یہی تھی کہ وہ آئیں گے سکوارڈ میں بڑ نہیں آسکے اور دیکھیں نا آپ نے امران اپنا کریٹیریا پہلے کہ ہم پی ایس ایل کی بیس پہ لڑکے رکھے ہیں ہم بات کرتے تھے کائزم ٹروفی ہونا چاہیے دومیسٹی کو ویلیو کرنا چاہیے چلے جب ساری قوم نے مان ہی لیا کہ آپ کے جو پرفارمز ہے پی ایس ایل ہے چلے آپ نے کہا سی سب سے کمپیٹیٹیو کرکٹ پی ایس ایل ہے اس کی بیس پہ لڑکے رہیں گے تو پھر اس کی بیس پہ تو آپ نے دیکھنا تھا کہ اس ساما ہائیس وکر ٹیکر تھا جو محمد علی ہے وہ سب سے بیسٹ آپ کا ہائیس وکر ٹیکر تھا پیس پولنگ کے اندر تو میرا خیال تھا کہ کئی نہ کئی اس کو بھی چانس دینا چاہیے تھا تو یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے یہ کئی نہ کئی ہوتا ہے شداب دیکھیں پاس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا میچ وینر آئے اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کی ریسٹ فارم بھی بہت میٹر کرتی ہے بیٹنگ بھی وہ رنز کرتے تھے اب نہیں کر پاتے اسی طرح ہاری شروف کی اگزمپل دینا میں پھر چاہوں گا وہ بہت بڑے میچ وینر رہے ہیں انہوں نے دو تین سال پاکستان کو وکٹریز میں بہت ام رول پے کیا بڑا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر میچ میں پچاس کرتے ہیں بلکہ ایک بڑی فنی چیز ہے اور اسے لائٹر نوٹ پے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ بات کر رہا تھا سٹیڈیو میں اس نے کہا سب سے کنسسٹرٹ پلیئر کون ہے پاکستان کے میں نے کہا ہاری شروف اور شاداب اس نے کہا اچھا وہ کیسے میں کہ یہ ہر میچ میں ٹی ٹوئنٹی میں ففٹی بناتے ہیں اور اوڈی اے میں ہندرڈ بناتے ہیں بیٹنگ میں نہیں باولنگ میں لیکن کنسسٹرٹ ہے یہ ہمیں دیکھنا ہو رہے گا کہ آپ نے جو کریسرٹ فارم اس کو کوئی کیسے ان پر پریشر ہے اگر ان کی فٹنس کا مسئلہ ہے تو اس کو کور کر گیا ہے عرفان آپ نے بڑے اچھے کھلاریوں کے نام لیا حریس کا نام لیا حسن کا نام لیا شاداب کا نام لیا لیکن اتنے بڑے بڑے بولرز ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھنے کنسسٹنسی نہیں ان کی پرفارمنس کے اندر ان کو تو بہت آگے تک چلنا چاہیے تھا اس کا دوریشن بہت لما ہونا چاہیے تھا کمران یہ بڑا ہمارے لیے سیڈ اور انفوچنیٹ ہے کہ ہمارا کوئی لڑکا آتا ہے وہ اپنی پیک کو ٹیچ کرتا ہے آپ دنیا کرکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں خاص طور پر میں اگزامپل اسٹریلین کی یا ہم انگلینڈ کے پلیئر کی دیں گے یا آپ چلیں نیزیلینڈ کے پلیئر کی بھی دے سکتے ہیں وہ گریجولی وقت کے ساتھ اور لیتھل ہوتے ہیں اور ڈینجرس بنتے ہیں دوسری اپنوزیشن کے لیے وہ امپیکٹ کرتے ہیں میں آپ کو پاکستان کی ہسٹری بتا سکتا ہوں 99.9% آپ کو ایسے پلیئر ملیں گے جنہوں نے سٹارٹ تو بڑی پیک سے کیا اور پھر جب وہ ڈیکلائن ان کا پھر ان کا گراف اوپر جانے کی بجائے اور اچھا ہونے کی بجائے وہ نیچے جاتے ہیں اسی لئے تو بابر آزم کو ہائلی ریٹ کیا جاتا ہے کہ بابر وہ وائد بیٹس مین ہے جس نے لو پہ شروع کیا یا نارمل کرکٹ سے میڈیو کر کرکٹ سے سٹارٹ کیا اور وہ پیک کی طرف گیا اس نے رن زیادہ بنائے باقی آپ کس کی ایسے پلیئر کو اٹھا کے دیکھ لیں اس نے پہلے سٹارٹ اچھا لیا تین کا تو ہم نے نام لیا حضرت علیوہ شہین کی بات کر لیں آمیر کی بات کر لیں اماد کی بات کر لیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی پلیئر کی بات کر لیں آپ اس کا سٹارٹ اف کیریئر دیکھیں گے وہ پیک تھا اب دیکھیں گے تو ڈیکلائن ہے یہ دنیا میں کہی نہیں ہوتا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کسی بھی دنیا کی ٹیم کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کے ہر پلیئر گریجولی کھیلنے کے بعد وہ امپروو کرتا ہے اس کا سکل لیول بہتر ہوتا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ بہتر ہوتا ہے بٹ ہمارے پاکستانی پلیئر یہ پلیئروں کے اوپر بھی بڑا ہونس ہے ریسپونسوبلیٹی ہے کہ وہ گریجولی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو انہانس کرے سکل لیول کو انکریز کرے اور دنیا میں نہ منائے شاید مجھے لگتا ہے کہیں نے کہیں یہ ان کے مائنڈ سٹی گیم ہے سرٹن جب ان کو فیم مل جاتا ہے نام بن جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے یہ کمپلیسٹ ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے شاید جو لائف میں اچیف کرنا تھا وہ اچیف کر رہی ہے وہ ان کے اندر ہنگر ان کے اندر جو ارج ہوتی ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کمپیٹ کرنی کی کہ وہ لگ کر جاتی ہے اور اس کا ریزرٹ کریمہ یہ ملتا ہے ٹھیک ہے بلکل بڑے اہم نقوات آپ نے اٹھار باگے سے بھی ہم پوچھیں گے لیکن فیلحال ہم یہ چھوٹی بریک لینی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ پہ ایک ہی بات کر لیتے ہیں جس میں پاکستان ہے کینیڈا ہے انڈیا ہے آئرلینڈ ہے اور یو ایسے ہے تو اظہار اس گروپ کو دیکھتے ہوئے کتنا یہ مضبوط گروپ ہے پاکستان کو کتنے مضبوط حریفوں سے پالا پڑ سکتا ہے اور خاص طور پر یو ایسے کے ساتھ جو فرسٹ میچ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دو روز پہلے چند روز پہلے یو ایسے اور بنگلہ دیش کا جو میچ ہوا تھا اس میں یو ایسے جیت کیا تھا دیکھیں جو بھی ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی آپ اس کو ایسی نہیں لے سکتے خاص طور پر جو ٹی ٹونٹی فارمیٹ ایسا ہے کہ آن در ڈے جو افیلیٹ سائیڈز ہوتی ہیں جو ٹیسٹ پلینگ سائیڈ نہیں بھی ہوتی جس طرح یو ایس ہے یا نیدرلینڈز ہے یہ بھی ٹیسٹ پلینگ سائیڈز کو ہرا سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیم کو ایسی نہیں لے سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساب کا آئرلینڈ نے انگلینڈ کو ڈیفیٹ کیا تھا ورلڈ کپ میں پھر آئرلینڈ نے ہمیں ڈیسنٹ سیریز میں ہرایا ہے اسی طرح ساؤت افریکہ کو ہولینڈ نے پسلے دفعہ ہرایا تھا ورلڈ کپ میں تو آپ کسی بھی ٹیم کو ایسی نہیں لے سکتے آپ کو ہر ٹیم کے خلاف اپنی اے گیم لے کے آنا ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یو ایس نے بنگلہ دیش کو رائے تو بڑا ہی ٹف سیریز ون کیے ٹو ون سے بڑا ہی ٹف گروپ ٹف ہوگا کسی بھی ٹیم کے لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا تو بہت ہی ٹف میچ لیکن میرا خیال ہے کوئی کیسی نہیں ہوگا اور جو کنڈیشن ہیں جو سکتر سانسز ہیں ہاسٹور پہمارے لئے جو ورئیو سائن ہے وہ ہماری بولنگ بنی ہوئی ہے ہماری پچھلے چھ ڈیکٹ سے پچاس ساٹھ سال کی جو ہسٹری پاکستان کرکٹ کی اس پر جو سٹرنث رہی بولنگ ہوتی ہے ہمارے بولنگ بولنگ پر بولنگ چکا کرکٹ ہمارے کوئی بولنگ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کو ہم بات کرے کہ یہ ریلائیبل ہے اور یہ مائچ ہمیں پاکستان جتا دے گا ہر بولنگ اس ٹھوٹا سا مات بیتر کر ہے بیتر ریگولر جس کہنا چاہیے وہ تو نہیں ہے وہ تو بیٹنگ کسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ایک سوڑا سا پروبلیویٹک سائن ہے بڑ ورلڈ کپ پریشر ہے انٹرنیشن سٹینڈرڈ کا پریشر ہے پاکستان کے پاس ایکسپیرین ہے شاید ان سائیڈ کے پاس ایکسپیرین نہیں ہے اس کو پاکستان کئی نہ کئی ٹیکل کر پائے بٹ ہوتا یہ کہ جب نیتنگ ٹو لوس والی پروچ ہوتی ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے جب تسکے اندر جتنا لمبا فورمت ایسی چھوٹی سائیڈ کے لیے یا کم کم کمپیٹیو سائیڈ ہوتی ان کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے وہ کمبیک کرنا مشکل ہوتا ہے اور بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ لمبے گیم کے اندر آکے آپ کو پکڑ لیتی بر جتنا چھوٹا فورمت ہوگا ان کی بھی جتنے کی ریشو یا پوسی بلیٹی جو ہے وہ اتنی انہینس ہو جاتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان گروپ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسی سی نے ایسی کیا ہے دو اچھی جو رینکنگ میں ٹاپ ٹیم ہوتی ہیں ان کو رکھے ہیں کی تھوڑا سا رکھ ہے آئیلینڈ مجھے لگتا ہے کئی پاکستان انڈیا کو آئیلینڈ بھی تنگ کرے گی بہت ٹھاک کرے گی چلے ایسی کی بات کر سکتے شاید وہ اتنی لیتھل نہیں ہیں آئیلینڈ کے پاس پورا پوٹینشل ہے کسی بھی اچھی سائٹ کو جیسے ابھی ریسرنڈی انہوں نے ہمیں ہرایا ایک میچ دو میں بڑا ٹف ٹائم دیا تو دیکھے نا تینوں میچ میں ہمیں ایٹی کے قریب لے کے گئے وہ تو ان کے پاس پورا پوٹینشل مجود ہے پاکستان کو یا انڈیا کو بھی میرا معنی یہ ہے کہ وہ ڈسٹرپ کر رہے آپ یاد ہوگا شاید دوزار ساتھ میری جو اس تی طرح کا ایک گروپ سٹیج تا انیشل گروپ سٹیج جس میں نکل گئے تھے ایرلینڈ نے ہمیں رہا تھا تو ایرلینڈ کے خلاف ایک تاریخ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹاف ٹائم دیا ہو ہے تو اس کو اس گروپ سٹیج سے کولیف کرنا چاہیے جو ہماری ابھی ویکنسز ہیں یا جو ہم نے ڈسیجن ابھی کرنا ہے ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سائم آزم اور اسمان ان دو میں سے دو کھلاڑی کھیلیں گے تو ہم نے دیکھا کہ نیوزلینڈ کے خلاف آزم انجر رہو گے تو اسمان کو موقع دیا گیا سائم کو نیوزلینڈ خلاف موقع دیا گیا اور آئرلینڈ خلاف موقع دیا دیا تو اسمان کو موقع دینا چاہیے آخری میچ میں ایک ایسے کھلاڑی ہیں کہ پیچ پر سیٹ ہو جاتے ہیں ایک لمبی انکس کھلتے ہیں ان کو ایک سٹرنس ویٹنس ہیں اس حوالے سے بڑا کئی دفعہ اپنی ٹرانسمیشن میں بات کر چکے ہیں جو ہمارا چوتھا پانچ بولر ہے اگر چار رو میں پچپن کھائیں گے تو چوتھا پانچ بولر چار رو میں پچپن رنگ کر رہا ہے تو اگلی ٹیم کے لیے پرابلم نہیں ریٹ کر سکتی لیکن جو ہمارا لازٹ میچ سامنے دیکھا کہ بولنگ سائیڈ نے بولنگ تھی انگلینڈ کے خلاف ایک سٹیج پر لگ رہا تھا کہ 200 پلس لے جائیں گے لیکن جو ہمارے بولر سے حارس روف کی فارم اچھی نظر آرہی تھی شاہین نے وکٹس لی اماز نے بہت اچھی بولنگ کی تو ایک تو ہمیں ابرار کو موقع دینا چاہیی آخری میچ میں کیونکہ ابرار کے آنے سے ہمارا جو بولنگ لائن جو ہمارا بولنگ لائن اپ بیلنس ہے وہ بھی کافی تک ریٹین ہو جائے کیونکہ ابھی ہمارا بولنگ لائن جو آرہا بظاہر جب شداب کو کھلاتے تو ایک آل آن ڈر ہے جب آپ چار فاس بولنگ کے ساتھ جاتے ہیں جب کیونکہ ایزا سکس پولر آپ کے پاس آپ آپ پاکستان جائے ورلڈ کپ میں تو ہی کہ دو سپنرز ہونے چاہیے اماد اور ابراد لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے پارٹ ٹائم آپ سائم یا افتخار آپ کو انہیں بھی موقع دینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ایسے کھلا رہی ہیں جو پارٹنرشپ ریکنگ کا پوٹینشل لگتے ہیں تو یہ بابر کچھ چاہیے کہ ان کو بھی موقع دے آخری جمعی اگر کھلا جائے پرمیٹنگ رین ٹھیک ہے عرفان دو سپنرز کے ساتھ تین سپنرز کے ساتھ جیسے کل بھی آپ کہہ رہے تھے چار پیسرز کے ساتھ ہمیں بول فس سے اٹیک کیا چارج کیا اسی طرح ان کو حسین علی کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشر کے بعد کم میک کر رہے اس کو بھی بول فس سے مارنا شروع کیا اور ان کو بھی اچھا خاصہ پہلے اور میں پندرہ سولہ نس پڑے تو یہ جب ٹیم میں ٹارگٹ مارتے ہیں روست فلپ مارتے ہیں آپ نے دیکھا بٹر کو اس نے شداب کو روست فلپ کے اوپر چھکا مارا روست سویپ کے اوپر اگر ایک بندہ چھکا مارا تو اس کی سٹیند کتنی زیادہ ہے اب اتنی زیادہ شورٹس آگی اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ سپنر کھلنے سکتے ابرار کو ضرور چانس دینا چاہیے ابرار کھلنا بھی چاہیے کیونکہ شداب پرفارم نہیں کر رہا تو سیکنڈ سپنر کے دور پہ وہ ہے اب ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ریڈ کر لیتے ایک بولر کو ایک اسی دور میں ہوتا تھا نا ایک اس کا سپنر آگیا پتہ نہیں کیا کرے جیسے سکلین مشتاک تھے وہ دوسرا کرتے تھے دوسرا کسی سے پک ہی نہیں ہوتا تھا دو تین سال دنیا کو بڑا زیادہ ٹربل میں ڈالا جیسے ہی ٹیکنالوجی آئی سب کچھ دیکھا دوسرا ریڈ ہونا شروع ہوگیا سکلین مشتاک سکلین مشتاک نہیں رہی اسی طرح یہ باقی بھی جس طرح دیکھ رہے ہیں سنیل نرائن کی بات کرے اور اڈیا کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں سرلنکان سپنر کی بھی یہ بھی جب آئے تھے تو بہت زیادہ ڈینجرس تھے بٹ ہم نے دیکھا کہ ٹری فور منتھ ٹی ٹورٹی ڈیفرنٹ کرکٹ ٹی ٹورٹی میں تو آپ نے سلاک کرنا سویپ مار کئی شوٹ آپ کے پاس اور یہ انگلیش کنڈیشن جو ہیں ان کو کنسیڈیشن میں رکھ کے میں یہ بات کر تھا اور ابھی بھی میرا مانا یہ کل بھی باریز کی فور کسٹ ہے تو آپ کی سیمیگ ساتھ میرا خیال ہے تھوڑا سا پاکستان کے لئے رسکی ہو جائے گا پچاس پچپن نانزی دینے تو گیم ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے ازہار نے اچھا پوائنٹ آٹ کی ہے کہ آپ افتخار کو ایک دو ور یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ پیسر ہے میرا خیال ہے چار پیسر کے ساتھ اور ایک ریگل سپنر کے ساتھ جائیں اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ کئی نہ کئی ان کو کنٹین کرنا ہے گورے جب مارنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ بینیفیش ویس انڈیز اور یو ایس دونوں کے لئے چار پیسر اور پیسر 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 شروع شروع سپنر کے ساتھ پیسر 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 بل گرپ بھی کافی کرتا ہے ادھر ہمارے سپننر ام شور کہ اچھا پرفارم کریں گے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی ہم نے وہ کلپ دکھایا بابر کا تو اس پر کافی غصے میں نظر آ رہتے اپنے فینس پر تو اس پر آپ کا کیا ریکشن کیا ہے ویسے آپ کا لیکن یہ تھوڑا سا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہے کیونکہ بابر ہماری ہیرو ہیں تو تھوڑا وہ نیچرلی غصے ہو رہے تھے فینس پر لیکن ایک پلیئر کی پرائیویسی ہوتی ہے تو فینس کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا بہت اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب اتنے ہائے پریشن سیچویشن میں ہوتے ہیں فینس جب اس طرح بعض کا تھوڑا ایک ہائے پریشن سیچویشن میں جب کھلا رہی ہوتے ہیں جب اس طرح فینس آتے ہیں تو بعض کا تھوڑا انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کو انٹیمیڈ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا ریاکشن کر باتے ہیں تو اس کو اتنا سیریسٹیل اینرڈی لیکن بابر سے بھی ہمیں توقع رکھنی چاہیے جتنے بڑے فینس ہیں جتنے بڑے کھلاڑی ہیں فینس ان سے بہت زیادہ چاہت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ فینس صرف ان کے قریب آگے اگر تصویر ویڈیویر کھچانا چاہیے تو ان کا بھی تھوڑا بہتر رسپانس ہو سکتا تھا سچویشن کو وائٹ کیا جا سکتا تھا آپ کے خیالے جی جی اچھا عرفان یہ تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ رو بھی ہمیں بتا دیجئے کیونکہ آپ تو وہیں پر موجود ہیں آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی کیا اس سچویشن سے بچا جا سکتا تھا؟ بلکل بچا جا جا سکتا تھا بابر ویسے جو نوملی ہیں ہم نے دیکھا بڑا کول انکام رہتے ہیں اور بڑا اچھا کام نہیں بہیو کرتے ہیں اور ایون میں نے دیکھا کہ جتنے بھی فینز آتے ہیں کچھ سب کے ساتھ وہ پکچر بنواتے ہیں بٹ ایز ہیومن کئی نہ کئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر کئی نہ کئی جب آپ کے اوپر پریشر بیلڈ ہو رہا تھا کیونکہ بابر پر پریشر بہت زیادہ ہے بابر کی کپتا جہاں ان سے دنیا پاکستان میں میرا گالا ہے کہ وہ ٹاپ تھری کے اگر آپ کہیں نا سیلیبیٹیز ان کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور کی ویوشپ سب سے زیادہ شاید تو جہاں دنیا ان کو پیار کرتی ہے وہ در ان کا کنسرن بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس آئے اور انہی کی ویسے پلیئر کی جو ہم بات کرتے ہیں ریکنگیشن ہے جو ان کا نام بنتا ہے انہی فینز کی ویسے بنتا ہے بٹ فینز بھی آپ کو پتا ہر طرح کی ہوتے ہیں کوئی آکے زیادہ پینک کر جاتا ہے اور ابھی حسن علی سے اور شہداب کا بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے تھوٹے انسیڈنٹ ہوئے شہداب کا تو آج صبح ہوا کہ شہداب سے بھی ایک فیمل فین نے آگے کہا کہ آپ اتنے چھکے کیوں کھاتے ہیں تو شہداب کو ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرے کے جو ایکسپریشن تھے وہ اوٹ ہو گئے بٹ انہوں نے کنٹرول کیا انہوں نے آگے سے رسپونڈ اس طرح نہیں کیا تو وہ بٹ فورا پھر پکچر دو چار بنوا کے فین کے ساتھ وہ نکل گئے تو یہ آن اور آف آتے ہیں لوبی میں اپنے فین سے پکچر بناتے ہیں بٹ فین پورا پورا دن ان کا ویٹ کرتے ہیں جس بھی ہوتیل میں جاتے ہیں یہ تو فین باہر کھڑے رہتے ہیں ان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں میں نے لیڈز میں بھی دیکھا میں نے برمنگا میں بھی دیکھا کہ فین ہوتیل کے بعد چارچار گھٹے فیملیز ایون وہ ان کا ویٹ کرتی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ پلئئر پہ زیادہ رسپونسوبلیٹی ہے کیونکہ پلئئر نہ صرف پاکستان کا نام کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ امبیسیڈر بھی ہے اور باقی سب کو بھی میسج جاتا ہے اور آج کل تو آپ کو پتا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز کیپچر کی جا رہی ہے ویڈیوز بن رہی ہیں بابر نے غصہ بھی اسی چیز میں کیا کہ آپ میں پرائیویٹ بات کر رہا ہوں یا کچھ ہے آپ نے کیمرے نکالے ہوئے ہیں اور آپ مجھے بات بھی نہیں کرنے دے رہے وہ پوائنٹ ٹھیک تھا لیکن اس کو وہ کمیونیکیٹ ذرا اچھے طریقے سے کر سکتے تھے اور جو بابر کا سٹیچر ہے ایز ایک کیپٹن آف پاکستانی ٹیم یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا پرائیڈ ہے آپ کو اس پرائیڈ اور لیگیسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ میں اور ایک ایوریج پلئیر میں فرق ہونا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے کہ بابر پہ رسپوسرمیلٹی اس کی زیادہ آتی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے کیٹر کریں اچھا اظہار پریشر کی بات کی ہے عرفان نے تو پریشر تو گراؤن پر تو سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے آوازیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سلوگنز بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ پریشر جو ہے وہ پرفارمنس کو دیسٹرب نہیں کر دیتا دیفرینٹلی جب آپ اتنے پرفارمنس انڈویجل ہوتے ہو تو پریشر is part and parcel تو آپ نے اس کے اندر ہی ساری پرفارمنس دینی ہوتی ہے اور جو مایا ناس کھلاڑی ہوتے ہیں جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس کو اوورکام کر کے آوٹسانڈنگ کی پرفارمنس دیتے ہیں تو جہاں گراؤنڈ کے اندر پریشر ہوتا ہے تو عرفان نے بڑا رائٹلی پوائنٹ اوٹ کیے کہ جب آپ اتنی ایک لارج از انڈائٹی بن جاتے ہو تو نہ صرف آپ کے اوپر گراؤنڈ کے اندر پریشر ہوتا ہے لیکن جب آپ باہر آوٹ آف دی گراؤنڈ جاتے ہو یا نارمل اپنی روٹین کی آکروٹیز کر رہے ہوتے ہو تو اس کا بھی اپنا اپنے آپ کو اس پرسنالٹی کو یا اس امیج کو کیری کرنے کا اپنا ایک اور پریشر ہے لیکن ہمیں مجد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہیں لیکن ایٹ دینڈ او دینڈ یہ ہیں تو انسان ہی ہیومنز ہیں ان کی بھی خوش کی فیلنگز ہیں پریشرز کو لینا بھی چاہیے اگر ہو بھی گیا ہے تو کوئی اتنا ایشونی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ پروگرام کا بہت ختم ہو جاتا ہے اظہار آپ کا بہت شکریہ ارفان آپ کارڈیف سے موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے بھی بتا دیا کہ جو ہے کل بارش کا امکان ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کل کا میچ ہو جائے پروگرام کا بہت ختم اجازت دیجئے اللہ حافظ